کلپ نمبر 127 اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ عالی عمران کی آیت نمبر 87 سے 90 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے اولئیک جزاؤهم ان عليهم لعنة اللہ والملائکة والناس اجمعین خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لانت ہے ہمیں انشاءاللہ اس میں رہیں گے نہ ان سے عذاب حلقہ ہوگا اور نہ انہیں محلت دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے مگر جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی حارس بن سوید انساری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سرکار دوالہ علیہ السلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی یاد رہے کہ توبہ ہر گناہ سے مقبول ہے حتیٰ کہ ارتداد سے بھی توبہ قبول ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَا تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الطَّالُونَ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا پھر کفر میں اور بڑے اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم علیہ السلام کی بعصد سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی نات و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور شدید ہو گئے ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادت ہی ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں بکسرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات ہیں اسی طرح کفر میں شدت کی آیات بھی ہیں یہ آیات اس معنی میں ہیں کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے آیت میں فرمایا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا جائے اس کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اس کا یا تو یہ معنی ہے کہ ان کی معافی نہیں کیونکہ یہ توبہ ہی نہیں کرتے یا یہ معنی ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں کیونکہ ان کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ ہوتی ہے دل بھی کفر بھرا ہوتا ہے اور زبان سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں البتہ جو توبہ دل سے کی جائے وہ ضرور مقبول ہے